شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو دو جہانوں کا پالنے والا ہے اسلامیک سٹوریز ویڈ معایز پر خوش حامدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے جس کا حوالہ آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو کچھ وقت نکال کر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں آپ کو ہر روز ایک نئی حدیث اور اسلامی واقعات اور مسائل کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو چلیں آج کی حدیث کا آغاز کرتے ہیں عطا بن عبیرباح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھ لاؤں میں نے کہا کیوں نہیں ضرور دکھ لائیے انہوں نے فرمایا یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اللہ سے دعا فرمائے کہ بیماری سے نجات مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر سبر کر اس کے بتلے تیرے لئے جنت ہے اور اگر تو چاہے میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے آفیت دے دے اس نے کہا میں صبر ہی کرتی ہوں تاہم دورے کے وقت میں برہنہ ہو جاتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا فرما دیں کہ میں اریانہ ہوا کروں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی مسلمان خاتون کو ہر پریشانی اور مسئیبت کا مقابلہ صبر سے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ صبر کرنے سے عجر عطا فرماتا ہے اور حالات بہتر بنا دیتا ہے جبکہ بے سبری سے دونوں جہانوں میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے کسویں صدی کی جدید تلیم یافتہ مسلمان خواتین اپنی شرم و حیاء کا تقابل اس کالی خاتون سے کریں پھر انصاف سے بتائیں کہ وہ کیا محسوس کرتی ہیں چودہ سو برس پہلے کی وہ خاتون اپنی بیماری سے زیادہ اپنے جسم کے نظر آنے پر فکر مند ہوتی ہے آج کی عورت اچھی خاصی صحت مند ہونے کے باوجود اپنے جسم کے نشیب و فراز کی نمائش کے لئے فکر مند ہے دونوں میں کتنا فرق ہے حالانکہ دونوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں ذرا سوچیں تو سہی کہ اس سیاہ رنگ والی عورت کے جذبہ حیاء میں ہمارے لئے غور و فکر کا کتنا ہی سمان ہے اس حدیث کے ساتھ میں آپ سب دیکھنے والوں سے اجازت چاہتا ہوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور کوشش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر کے میری ہنسلا افزائی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر روز نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے موبائل سکرین پر آپ کو ملتا رہے کل انشاءاللہ پھر ایک نئی حدیث اور نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ